منظارا قبری وجبت لو شفاعتی جس نے میری مزار پر حاضری تھی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی جو نیکی کرو گے اس پہ سواب ملے گا مزار مصطفیٰ پہ جاؤ گے تو شفاعت کی ضمانت مل جائے گی سواب والے قیامت میں پھرس سکتے ہیں لیکن شفاعت والے کبھی نہیں پھرس سکتے اس لیے کہ سواب میں نقائش نکالے جا سکتے ہیں سواب کسی کو دیا جا سکتا ہے سواب کی اندر جو ہے اللہ اکبر نیتوں کی وجہ سے کٹوٹی ہو سکتی ہے لیکن شفاعت یہ ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا اور وہ جس کی سفارش کر دے تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر میرے اللہ نے فرمایا وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّ كَ فَتْرْدَا اے محبوب انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے میرے امام کہتے کیا ہی ذوق اوزا شفاعت ہے تمہاری وہاں قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری وہاں نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ چرم ہے ناتوان کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری وہاں صدق اس انام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری وہاں دو مرتبہ متانا عید اور بکریت کی طرح جب جب موقع ملے جب جب موقع ملے ارے موقع کیا ملے موقع نکال نکال کرانا اس لیے کہ فرشتوں کو زندگی میں ایک بار اور آسیوں کو جب چاہا بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات دیکھو حدیث تو ایک ہی تھی نا حدیث اب اب سمجھ میں آیا مطلب کیا ان کے پاس دلیل میں کوئی بات نہیں ہمارے پاس تو دلیل میں حدیثیں موجود ہیں قرآن کی آیت موجود ہیں دیکھو میں نے ایک حدیث پڑھی دوسری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے وسال کے بعد میری قبر پر آیا ایسے یہ جیسے وہ میری ظاہری حیات میں میرے مزار پہ آیا اسی لئے کوئی گیا اور کہا کہ حضور میں بھوکا ہوں روٹی کھلا دے تو علامہ جامی کو روٹی بھی کھلائیں کسی نے کہا مسافہ کرنا چاہتا ہوں تو احمد کبی رفائی کے ساتھ مسافہ بھی کیا اور کسی نے کہا میں سرابہ دیکھنا چاہتا ہوں تو چودویں صدی کے مجدد کو اپنا سرابہ دکھا بھی دیا اور وہ پکار اٹھے اللہ کی سرطا و قدم شان ہے یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اب پتا چلا حدیث تو وہی تھی حدیث تو وہی تھی جس کا جتنا علم اور ذرف تھا اس نے ویسا مطلب بیان کیا اور آپ کو پہچاننے میں دیر کیوں لگی اس لئے کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا شکریہ